مجھے تنہا چھوڑ دو تنہائی ہی میرا مقدر ہے میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اور اب میں تنہا ہی جی لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات محترم ناظرین کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگیوں میں رحمتِ برکتتہ فرمائے جہاں رہیں خوش رہیں خوشیاں بکھیرتے رہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں آج کی ویڈیو آج کا عنوان آج کا موضوع تنہا تنہائی کے نام پر ہے ہماری زندگیوں میں تنہائی کا کیا کردار ہے کچھ مسوت پہلو کچھ منفی پہلو دونوں کو سمجھتے ہوئے ایک اہم فیصلے پر پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ تنہائی ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے زندگی جینا لوگوں میں رہنا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور زندگی کے کاروان کو آگے بڑھاتے چلے جانا اس میں اکیلے رہنا اور چیز ہے اور تنہا رہنا تنہائی میں چلے جانا اور چیز ہے اب ایک انسان حجوم سے ہٹ کر اکیلا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہے اکیلا ہی کر لوں گا وہ ایک اور پہلو میں دیکھا جاتا ہے اور وہ اکیلے ہی ایک منزل کے طرف روا دوا ہو جاتا ہے اور اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اکیلا پن اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ اکیلا پن چلتے چلتے تنہائی کا شکار ہو گیا اب اسے کسی کے ساتھ کی واقعی ضرورت نہیں رہی اور وہ اکیلے رہتا رہتا تنہا اور تنہائی میں چلا گیا اب تنہا رہنا کبھی کبھی ہمارے لیے بہت اہم ثابت ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ہمارے لیے نقصان دا ثابت ہوتا ہے مثلا مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو پتہ جلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا جاتے تھے تنہائی میں رہتے تھے اور گوشہ نشینی کے عالم میں جا کر وہ وہاں پر گارے سور گارے ہرہ میں اللہ کے ساتھ اپنا جو قرب کا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ جو اپنا بانڈنگ ہے وہ سٹرون کرتے تھے اور ان کو مطلع قسم کی جو ان کے اندر جو کیفیات ہے وہ آتی تھی تو تنہا رہنا انسان کو سیلف اویرنیس محاسبہ ہوتہ تسابی کے لیے ضروری بھی ہے اور سیلف پیوریفیکیشن سیلف ایکچولیزیشن اور خود کلامی بہت ضروری چیز ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے جب آپ تنہا ہوتے ہیں لیکن ہمیں کب تنہا ہونا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر مسروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اپنی کچھ دن بلکہ کئی دفعہ تو مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بلکل حلوت گزینی کر لیتے اور کچھ سمان اپنا کھانے پینے کا یا جو ضرورت زندگی تھی اس کو لے کر کتنے کتنے دن وہ تنہا رہتے اب اس میں آپ تنہا تب رہیں میں وہ آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا کہ آپ کو تنہا کب رہنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تمہیں یہ پتا چلا کہ تنہا رہتے ہوئے حد احتسابی حد کلامی وہ بہت ضروری ہے لیکن تنہای میں رہتے ہوئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو تنہای میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کرنی ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کا اپنے نفس پر کنٹرول ہے اپنی حواشات پر کنٹرول ہے آپ تنہا رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ شامل کیجئے وہ آپ کی کتاب ہو سکتی ہے وہ آپ کے کچھ آپ کی ایسی چیزیں ہیں لیپ ٹاپ ہے کمیوٹر ہے موبائل ہے آپ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھئے کہ اب کیا چیز ہے جو تنہای میں استعمال کرتے ہیں پڑھتے ہیں یہ جو آپ کی تنہای کو دور کرتی ہے آج کل کے طور میں اگر آپ بات کی جائیں تو تنہا رہنا تو میرے حال سے ایک ٹرینڈ سا بن چکا ہے ہر کوئی کہتا ہے مجھے تنہا چھوڑ دیں اکیلا روم الگ الگ کمرے ہیں سب کے گھروں میں ہر بچہ ہر بڑا ہر چھوٹا ہر جوان یہ کہتا ہے کہ مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو جائے اور وہ اکیلا تو نہیں رہتا اس کے ساتھ اس کا لیپ ٹاپ ہے اس کے ساتھ اس کا موبائل ہے اور موبائل پر بے شمار دنیا اس کے ساتھ ہے لیکن وہ اکیلا ہے موبائل ہونے کے باوجود وہ اکیلا اپنے کمرے میں ہے وہ اپنے بیڈ روم میں ہے اور وہ رہنا چاہتا ہے اپنی مرضی کی دنیا گزارنا چاہتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے مرضی کے لوگوں سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے یہ اکیلا پن اسے تنہا کرتے کرتے ڈپریشن مایوسی پریشانی استراب اور بیچینی کی طرف لے جائے گا لہٰذا یہ سوچئے یہ پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ کس طرح کا اکیلا پن کس طرح کی تنہائی آپ کو تنہائی کے عالم میں جب آپ یہ چلے جاتے اور یہ کہتے ہیں جی مجھے تنہا چھوڑتے میں تنہائی رہنا چاہوں گا اور میری زندگی تنہائی ہی رہے ہے تو یہ جو لوگ کسی معاملے میں کبھی پریشان ہو جائیں کبھی مایوس ہو جائیں تو وہ تنہا ہو جاتے ہیں اور بالکل اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور ہدھ کلامی اور چپ رہ جانا اور مایوسی آ جانا اور ڈپریشن آ جانا یہ اس کی زندگی کو بہت جلد ختم کر دے گا لہٰذا تنہا جب انسان ہوتا ہے تو وہاں پر ایک بات کا اور بھی دیان رکھئے تنہائی کے وقت آپ کا جو دوست ہے وہ شیطان ہے شیطان آپ کے اوپر بہت مطرف طرح سے وار کرے گا آپ کو مطرف طرح کے خیالات مطرف طرح کی آپ کو تھورس دے گا نیگٹیو تھورس اور نیگٹیو تھورس تو بڑی تیزی کے ساتھ انسان کی بلڈ میں جو نو سرکولیٹ کرتی ہیں اس لیے کوشش کیجئے کہ لوگوں میں رہیے زیادہ سے زیادہ زندگی کو انجوائی کیجئے پلاننگ کیجئے اچھی کتابوں کا اندھاب کیجئے اچھے دوستوں میں رہیے اچھے لوگوں میں رہیے اور ہاں اپنی سیلف پیوریفیکیشن کے لیے میں آپ کو ایک فارمولا دیتا چلوں آپ خود احتسابی اور خود کلامی کے لیے بہترین طریقہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آج گھورے بھی اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ صبح اٹھئے آپ یعنی کہ جلدی اٹھ جائیے فجر سے پہلے اٹھئے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں خود سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنے مقصد کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اپنے زندگی کے ویژن کو سمجھتے ہیں اس وقت آپ کو جو جواب آتے ہیں اور اس وقت جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کو پیوریفائی کرتا ہے لہٰذا وہ تنہائیاں اور وہ وہ ایسی باتیں جو آپ کو گمراہ کر دے جو آپ کو لوگوں سے دور کر دے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے اور وہ آپ کو مریض بنا دے آپ کو پریشان کر دے آپ کی زندگی میں عذاب لے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دے وہ تنہائی آپ کی زندگی کے لئے موت ہے ایسی تنہائی سے بچیے ایسے دوستوں کو بھی اپنی تنہائی میں نہ لے کر آئیے جو آپ کی زندگی میں نیگٹیو کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ اس کو ویسے اگر آپ اس کا جائزہ لیجئے تو کبھی کبھی تو اقبال بھی فرماتے ہیں اقبال رمضان نے فرماتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ رہے دل کے پاس پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا کر یعنی کہ جو دل ہے اس کو بھی سم ٹائم جو انا آپ اکیلا چھوڑتے ہیں یا اس کو تنہا چھوڑتے ہیں کبھی کچھ نہ کچھ تو سوچے خیالات آپ کے دل میں آئیں کچھ سوالات کریں خود سے کیوں دنیا میں آیا ہوں کیا مقصد ہے کہاں جانا ہے کیا چاہتے ہیں کتنی لائف ہے کتنی پلینگ ہے خود سے بات کریں لیکن ہر وقت تنہا رہنا اور تنہا رہتے رہتے جو آج کی دور کا یہ بہت مسئلہ تھا جس کو میری کوشش دی کہ میں اس کو ڈسکس کروں کہ ہر بندہ تنہا رہنا پسند کرنا شروع ہو گیا اور وہ کہتا کہ میں تنہا ہی رہوں اور اگر وہ لوگوں میں بھی جاتا ہے بعض لوگ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں وہ میل جو ہلے وہ ہمارے درمیان ہے لیکن وہ درمیان میں بھی اس کو تھارس تنہائی کی تھارس اس کو لوگوں میں بھی رہتے ہوئے جسم تو لوگوں میں ہے لیکن اس کی تھوٹس اس کے خیالات وہ تنہا ہیں لہٰذا میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تنہا ضرور رہیں لیکن اس کے ایک ٹائم رکھیں باقی زندگی کے اندر اپنی ایکٹیوٹیز میں پلاننگ میں رہیں اور اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں تنہائی کے حوالے سے تو ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال فرما دے ہیں کہ جو یہ جو بیرونی دریا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں تو یہ دیکھئے کہ اگر آپ ایک فرد اور ایک کوارڈینیشن اور افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو آپ اگر ایک بانڈنگ کے ساتھ رہتے ہیں لوگوں میں رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اپنی جو تنہائی کا حساس ہے اور اپنے تنہا ہونے کا اور سپیشلی ان لوگوں کو بھی میں پیگا تمام دینا چاہوں گا جو لوگ اپنے تنہائی کے حساس کو ایسے اپنے اندر لے گئے وہ غم کی حالت میں چلے گئے ہیں اور وہ کہہ دے جی مجھے یہ چیز نہیں ملی مجھے کسی کا پیار نہیں ملا مجھے کسی کا عشق ہو گیا اور وہ مجھے تنہائی میں لے گیا اور میں بس اب تنہائی رہنا چاہوں گا ایسی تمام کیافیات سے نکلیے اپنے زندگی کو خوبصورت منائیے خوبصورت تھوٹس لے کر آئیے خوبصورت لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اچھی کتب کا اندھاب کیجئے اور تنہائی کے حساس کو دو کیجئے تنہا رہنا اچھا ہے لیکن تب جب آپ اپنی اپنی ذات پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تب آپ اپنے ساتھ کچھ کوئیسٹنز کیجئے اپنا احتساب کیجئے محاسبہ کیجئے اپنا بہت سا ہیار رکھئے اور دعا میں یاد رکھئے اللہ تعالی ہم صاحب کامی و ناصر پاکستان زندہ با